دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں کہتے ہیں کہ اس دنیا سے الگ ایک دوسری دنیا ہے جو دھرتی لوگ اور پر لوگ کے بیچ میں موجود ہے یہ دنیا آتماؤں کی دنیا کہلاتی ہے کچھ لوگ اس دنیا میں رہنے والوں کو بھوت پریت کہتے ہیں وہیں کچھ لوگ انہیں بھٹکتی ہوئی آتمہ کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے مہاراشتر کے کچھ ایسے ستانوں کے بارے میں جہاں پر بھوتہا گھٹناوں کا ہونا عام بات ہے یہ ہوتل لونہ والا کے سرمایا ہیل سٹیشن میں ستت ہے اس ہوتل کے گران فلور پر بنے ایک کمرے میں جو بھی جاتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پورا ضرور ہوتا ہے اس کمرے میں رکنے والوں کا کہنا ہے کہ رات کے سمیں جب وہ سوئے ہوتے ہیں تو اکثر کمرے کے کھڑکی دروازے اپنے آپ کھڑک میں لگتے ہیں کمرے میں اچانک تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور پردے اڑنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بستر سے ان کی چادر کو کھینچ رہا ہو کئی بار یہاں آنے والے لوگوں کو کسی ادرش شکتی نے دھکا بھی دیا ہے ایسی گھٹناوں کے بعد یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا پونے میں ستت یہ قلعہ اپنے اتحاسک استتوے کے ساتھ ساتھ بھوتہا کہانیوں کے کارن سے بھی جانا جاتا ہے رات کے سمیں اس جگہ پر کئی عجیب و غریب چیزیں گھٹت ہونے لگتی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس محل میں ایک چھوٹا راجگمار اپنے کسی سپاہی کے دوارہ مارا گیا تھا اور اس وقت وہ مدد کے لیے اپنے چاچا کو پکار رہا تھا لیکن کسی نے اس کی ایک بھی نہیں سنی یہ دل دہلا دینے والی آوازیں آج بھی سنی جا سکتی ہیں رات کے سمیں زور زور سے چاچا مجھے بچاؤ جاؤ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ممبائی میں ستت اس جگہ کو مہاراشتر کی سب سے دراؤنی جگہ مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ کوئے سے پانی نکالتے سمیں یہاں پر ایک مہیلہ کی موت ہو گئی تھی کئی ستھانی نوازیوں کا کہنا ہے کہ رات کے سمیں انہوں نے کوئے کے پاس ایک مہیلہ کی آتما دیکھی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مہیلہ بہت ہی دراؤنی دکھتی ہے ورندہ ونس سوسائیٹی کی ایک بیلڈنگ میں مانا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے اس سوسائیٹی میں رہ رہے ایک پیاکتی نے آتما ہتیا کر لی تھی تب سے لے کر آج تک اس سوسائیٹی میں اس کی آتما بھٹکتی ہوئی دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بہت سی آج سمانے گتی ویدھیوں کو محسوس کیا گیا ہے گرین پیروڈی ٹاورز کے نرمان کے بعد سے لگ بگ بیس لوگ اس عمارت سے کود کر آتما ہتیا کر چکے ہیں جس میں بچوں سے لے کر بزرگ تک شامل ہیں یہاں پر کئی لوگوں نے بچوں سمیت کھڑکی سے کود کر آتما ہتیا کی یہی نہیں کچھ گھروں میں نوکرانیوں نے بھی ٹھیک اسی طریقے سے آتما ہتیا کر لی اس عمارت کی آٹھویں منزل سے کود کر سب سے زیادہ آتما ہتیایں ہوئی ہیں جن سے ایک بات تو صاف ہوتی ہے کہ ان سبی گھٹناوں کے پیچھے شیطانی طاقتوں کا ہاتھ ہے لیکن سچ کیا ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے مکیش ملز خاص کر روحانی طاقتوں کا اڈا مانا جاتا ہے اور ہورر فلموں کی شوٹنگ کے لیے یہ بہترین جگہ ہے یہاں پر کئی سیٹ موجود ہیں مگر جن ایکٹر ایکٹریسز نے یہاں پر شوٹنگ کی ہے وہ اس کا نام سنتے ہی کام پھٹتے ہیں ممبائی میں بریٹش راج میں بنائی گئی مکیش ملز میں شوٹنگ کے دوران ایک ایکٹریس پر پریت آتما سوار ہو گئی اور اس نے مردانہ آواز میں سبی کو یہاں سے نکل جانے کے لیے کہا یہاں پر شوٹنگ کے دوران وچتر انبھو ہونے کی پات ہمارے مشہور فلم سٹار امیتاب بچن بھی کر چکے ہیں راشتریہ پارک اور بھیانک ہونا ایسا سننے میں کچھ عجیب لگتا ہے لیکن یہی سچ ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں آنے والے پنچھی اکثر یہاں بینا کسی کارن کے گائب ہو جاتے ہیں یا ان کی رہسے میں طریقے سے موت ہو جاتی ہے اس گھٹنا کے پیچھے کیا کارن ہے یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے ٹاور آف سائلنس دراصل ایک پارسی قبرستان ہے یہاں پر اکثر سفید کپڑوں میں ایک بہت حسین لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو رات کے سمیں یہاں سے گزرنے والوں سے لفٹ مانگتی ہے اس کے علاوہ لوگوں نے یہاں پر ایک پارسی پریوار کی آتماؤں کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے جو اسی جگہ پر ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا وہ بھی آتے جاتے لوگوں کو اکثر دیکھ جاتے ہیں وہ لوگوں کو گاڑی خراب ہونے کے بہانے سے اپنی اور آکرشت کرتے ہیں اور مدد کی اپیل کرتے ہیں اور یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو کئی بار انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ہے زلا لاتور مستد ہرنگل نامگ گاؤں میں آج بھی پیڑوں پر کیل ٹھوکنا پشاپ کرنا دھوکنا یا رات کو پیڑوں کے پاس سونا بری گھٹناوں کو نیوتا دینے والا مانا جاتا ہے گاؤں میں آج بھی ماننیتا ہے کہ رات میں یہاں پر دائنوں کی آدمائے لوگوں کو اپنی اور آکرشت کرتی ہیں آپ میں سے کئی لوگ شاید اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ جس وقتی نے اس ہوتل کا نرمان کیا اس کی موت یہاں پر ہو گئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس نے آدمہ ہتیا کر لی تھی کیونکہ وہ جیسا ڈیزائن بنانا چاہتا تھا وہ ڈیزائن اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں بن پا رہا تھا تب سے لے کر آج تک یہاں پر آنے والے لوگوں نے اکثر ایک کالی پرچھائی کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے